جوکڑی صاحب ذرا آپ یہ سوالات میں نے ایک سیٹ رکھا ہے سامنے میں اس پر ایک تو نائنٹین فیفٹی ٹو کا جو ایکٹ ہے نو اس کو ویرشتر صاحب نے پڑھا ہوگا اور اعتزاز حسن صاحب نے تو لازمان پڑھا ہوگا یہ کوئی کسی اور ملک کے قانون نہیں ہے آپ کے پاکستان کے قانون ہے اور اس کے تحت تحت سیویلین کو نویت کیا ہے جرم کی اور جرم ہو کہاں پہ رائے وہاں سیویلین اور فوجی نہیں رہ جاتا یعنی اگر فوجی جائے گھر کے اندر اور چھوٹی کے دوران کسی کو مرڈر کر دے تو وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر آرمی اکٹ لگے گا اس کے اوپر law of the land لگے گا اور یہاں سے فوج سے اس کو دے دیا جائے گا سیول پولیس کو اور وہ ٹرائل ہوگا اس کا سیشن کورٹ کے اندر اسی طرح ٹرائل کرتے کرتے وہ سزا اگر سزائے موت بھی ہو جائے تو اس کو وہاں پہ سزا دی جائے گی اسی طرح کوئی سیویلین بھی ہے کچھ نویت کے کیسز ہیں اگر وہ ملٹری سے ریلیٹڈ جگہوں کی اوپر کرے گا تو وہ ملٹری کوٹ کے اندر ٹرائل ہوگا چاہے وہ حضرت سیویلین ہے اور چاہے وہ جو کوئی بھی ہے اچھا ایک سیکنڈ دکھئے گا یہاں پہ میں اس سے کوسچن یہ بنتا ہے آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جو کور کمینڈر ہاؤس ہے لاہور کا اس کی دیوار کے دوسری جانب جو ایک شارعہ ہے جہاں سے لوگ عام طور پر گزرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں وہاں پر موجودگی ہونا کوئی جرم نہیں ہے میں اسی پیار ہوں جس شخص نے دیوار کروس کی اندر گیا اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل نائنٹین ٹوٹی ٹو ملٹری ایکٹ کے تیرے ہیں آپ ملٹری ایکٹ لاغو کا کوئی ایسے نہیں آسان نہیں ہے آپ کی قوم ہے آپ کے بچے ہیں کوئی ملٹری ایکٹ لاغو ایسے کر دیں گے اور کر دیں گے میں سٹپ وائز اس کی اوپر آ رہا ہوں دوسرا ڈیسیپشن کی اوپر پرسیپشنز نہیں ہوتے بیریشن صاحب نے کہا کہ انتقام عدل انتقام نہیں ہوتا عدل بے رہم ہوتا ہے لیکن انتقام نہیں ہوتا اب ایسے بچے بھی موجود ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن سے ایک نے اشتعال دلایا غصے میں آ کے قتل کر دیا اگر کہیں جڑ کے آگے آپ جا کے نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے اس بچے کو غصہ بہت چڑھا تھا اس نے مرڈر کر دیا چھوڑ دیجئے نہیں عدل یہ ہے کہ جرم کی سزا ملے گی گئی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی ایک کٹیگری کے اندر ہے یہ ہر کوئی ملٹری کورٹ کے اندر جا رہے ہیں نوٹ اٹال ایون ایک ایونٹ ہو رہا ہے ایک جگہ کی اوپر ملٹری ملٹری کی انسٹالیشن کی اوپر حملہ ہو رہا ہے اور یہ ایک بچہ ہے جو کھڑا ہو کے صرف چسکہ لینے کے لیے پہنچ گیا ہے جیسے ہمارے بہت ساری قوم مخلوق موجود ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے انہیں لگ جائے ہیں یا کوئی ٹک ٹک بنا رہا ہے اور وہ فیزیکلی بیج میں شامل نہیں ہے اور اس کے پاس اس نے کوئی توڑا عملا اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نقصان پہنچے وہ کٹیگری اے میں نہیں آ رہا وہ نہیں جا رہا اسٹرائل کی اوپر دیکھیں اس پورے کیس کو اس سنگین ترین جرم کو ایک دو بندوں نے پکڑ کر انہوں نے مشکوک کر دیا جبکہ ان دونوں آدمیوں کو پتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کو آج بنی ہے کچھ سپریم کورٹ اس ان دو حضرات جو سینئر وقلہ ہیں ان کی درخواست سے پہلے سپ آج سے فورٹی سیون سے لے کر آج تک کی سپریم کورٹ نا ایل تھی یا ان کو سمجھ نہیں تھی اور اب آکے یہ دو حضرات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں سو سوالات بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں اس وجہ سے بھی ہے نا کہ اگزیک نمبر نہیں پتا کتنے کتنے سو یا کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ جہن میں آپ کو ایک بات ہوں اس کا بتاؤں کچھ سو میں پھر بتا رہا ہوں یقین جانی یہ بہت تھوڑے سے بند ہیں کچھ سو بندے بھی نہیں نکلیں گے آخر میں جب آپ کو جب ملے گا نا ریزلٹ تو ان ملٹری کورٹس میں کو آپ کو سو بندے سے اوپر بندہ یہ ڈیٹھ سو دو سو سے اوپر نہیں ملے گا سٹیٹمنٹ آز بین میڈ نا سٹیٹمنٹ آز بین میڈ کے دو ایک سو دو بندہ ہے برد دیکھ لیں وہ کیا رائے ہم میرا اپنا کنسرن ہے مطلب میں اس پوری پیسک اس میں یہ سمجھوں کہ اس میں اب جو سیاسی لیڈرز ہیں جن کو منصوبہ ساز کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ذہن س کی انہوں نے گراؤنڈ پریپیر کیا جس کی بنیاد پر یہ واقعات ہوئے ان کے خلاف مقدمہ تو ہوگا سزا تو ہوگی لیکن وہ ٹرائل سویل عدالتوں میں ہوں گے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا دو بات یہ بڑا امدرست ہے یہ بڑا اہم نکتہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں دی میٹر اس پینڈنگ بیفور سپریم کورٹ آف پاکستان ٹھیک ہے جی اور ابھی سپریم کورٹ is the judicial فورم which is going to decide ہے وہ الہدہ بات ہے ہم نئی بات مانتے سپریم کورٹ کے decisions آپ نے نئی مانے ٹھیک ہے 190 کے تحت سپریم کورٹ all the executive and judicial authorities they are under سپریم کورٹ ڈیوٹی باؤنٹ ٹھیک ہے جی انہوں نے election کا نئی مانا آج کہا آج جی فیسس نے یہ ریمارکس دی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی وہ نہیں کیا اس کے اوپر سختی ٹھیک پھر اب آپ کا روئیہ ایسا ہوگی اس میں بات ہی ہو رہی ہے آپ نے یہ بات کرنی ہے دیکھیں صرف میں کہہ رہا ہوں اداروں کے درمیان ام آنگی کا ہونا بڑا ضروری ہے اگر کھینچہ تانی آپ کریں گے نا ایک دوسرے کی بات نہیں چلیں گے at the end of the day آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے آپ کی کیا نیت ہے آپ کی نیت ہے کہ اس ملک میں بہتری آئے اس ملک میں اس قسم کا واقعہ نہ آئے for the sake of argument یہ بات کر لیں آپ کی نیت بہت زبردست ہے ملک کے judicial system کو paralyze کر کے میں آپ کی نیت پہ شک کروں گا let the supreme court decide کال supreme court کہہ دیتی ہے مجھے اس بات میں بڑی سکونس آیا کہ supreme court میں بھی یہ کہا گیا کہ 102 بندہ ہے press conference میں بھی کہا گیا 102 بندہ ہے جس بندے نے with intention نیت کے ساتھ حملہ کیا ہے سازش کی ہے اس کو تاپکڑیں جو chemical ڈال رہا ہے آگ لگا رہا ہے جو لوگ ہمارا ایشو کیا ہے میرا ایشو کیا ہے اس کا تو کوئی جواب ہی مجھے میرا ایشو کیا ہے جو آپ نے دیکھیں نا پہلے دن چھ سات زار بندہ ہے روکٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں میرے پہلے دن سے روکٹ صاحب میں دو مہینے سے بات کر رہا ہوں impressionable بچے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے نا لوگ کس طرح کر رہے ہیں آپ نے وہ کرنا ہے دوسرا آپ milٹی کورٹس لگائیں آئند کے اندر اس کی پروویجن موجود ہے بٹ اس کی interpretation سپریم کورٹ کو کرنے دیں سر اس کا کل اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں سپریم کورٹ پیش کریں نا اپنا کیس پیش کریں ساتھ انہوں نے آج ایک بات بھی کی سپریم کورٹ is not aware of the facts یرن صاحب نے کہا یہ تو آپ کے پاس لویز ہیں you submit one application and say we are going to let the سپریم کورٹ know decision sir it is very important let the سپریم کورٹ decide دیکھیں نا institutions ہیں ورنہ بھائی میں کیوں معنیوں سپریم کورٹ کی decision لوگ سپریم کورٹ کے decision پر فانسی لگ رہے ہیں ایک اور بھی بیشتر صاحب جو انٹرسٹنگ چیز ہے آپ issue کیا ہے کیونکہ اس کورٹ کا سب کو پتا ہے کہ یہ spirit trial ہوتا اور اس میں کوئی تاریخیں نہیں پڑھنی کوئی چیزیں نہیں پڑھنی اور ایک چیز نے منطقی انجام تک پہنچ جانا ہے پہنچ جائے گا اور اس کی پہ اس کی آگے appeal بھی موجود ہے high court ہر چیز موجود ہے لیکن کیونکہ پتا ہے کہ اس trial کے یہ اتنا free اور اتنا strong trial ہوتا ہے کہ جو ہم جس کے عادی ہیں وہ کام نہیں ہوگا انٹرنیشنلی جو ایک لینز تو ہے جس سے آپ میں بیرسٹر صاحب ہم پاکستان میں بیٹھ کے military court یا trial یا اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے پھر ایک عدسہ ہے جس کے تحت یورپین جو governments ہیں وہ دیکھ رہی ہیں نہیں اس پر ہم نہیں سٹارٹ بگا دو governments ہیں strong political government دیکھیں امریکہ کیسے دیکھتا ہے آپ آج امریکہ کے اندر چلے جائیں انہیں trial کیا کیے پچھلے دن انہوں نے ان کے اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے نہیں جی اس کے ساتھ جنہوں نے حملہ کیا تھا آپ ان کا پتہ کر رہے ہیں آپ ان کے trial نکال کے دیکھ لیں میں نے آغاز میں کہا تھا کہ strong political government weak political government میں فرق ہے جن کی ceremonial فوج ہیں ان کے trial اور آپ کے پاسدارے ہمارا judicial system روکڑی صاحب میرے بھائی judicial system ہمارا جو ہے ایک سو چھتیس نمبر پہ آتا ہے کیوں آتا ہے اچھا سن لے نا ایک سو چھتیس نمبر پہ آتا ہے اس کے بعد ہم نے دروازے بند کر کے اس کے اوپر ایک start کرنا ہے دیکھیں اچھا میں ایک اور بھی کہوں گا ان کی بات پہ انہوں نے کہا نیت پہ شک واللہ میں تو اس وقت کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ courts کی نیت پہ شک کیا جائے گا لیکن پچھلے چھ مہینے یا سات مہینے سے جو activity چل رہی ہے صرف کچھ بندوں ایک آدمی کو اور ایک سیکوئنس کو بچانے کے لیے ہر چیز جب آتی ہے بندہ کہتا ہی ہو کیا رہا ہے ستر ہزار کیسز ساٹھ ہزار کیسز پیننگ پڑے ہوئے ہیں بندے ترس رہے ہیں کہ ان کی تاریخ لگ جائے کسی کا بیٹا قتل ہوا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر دھکے کھا رہے ہیں لیکن سارے کا سارا مہور ایک طرف ہے کیوں اور اس ایک مہور والے کا جو result ہے وہ نو میہ ہے کیوں وہ کھڑا ہو کے سٹیج کی اوپر میلائن کرتا ہے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑتا ہے اس کے بعد آ کے وہ ریاست کی اوپر حملہ کرتا ہے اس کے بعد وہ نام اٹھا اٹھا کے ایک 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 مقام کو گراتا ہے اکساتا ہے بچوں کو سب سے زیادہ اس وقت دھمیں پریشانی ان کو پریشانی یا آپ کو کن بچوں کی ہے وہ جو ہمارے بچے جو اس کا ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہو گئے وہ اور پھر اٹھارہ سے بائیس سال کا جو ایک ہمارا پورا چپٹر ہے جن کا پورا کیریئر جن کی ہماری ذمہ داری ہے ہم نے معاشیات کی طرف لے کے جانا ہے ہم انہوں نے شادیاں کرنی ہے ہم نے ان کو روزگار دینا ہے ان کو اس چیز کے اوپر بٹھا دیا ہے نیگٹیویٹی کے اندر ان کو ڈال دیا ہے اپنے ماں باپ کے لیے بھی ایشو ہر چیز کے لیے ایک سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں ہر شخص کے ذہن میں ایک سوال ضرور موجود ہے اور وہ آج کی پریس کانفرنس میں بھی ایڈریس نہیں ہوا ہمیں یعنی کہ آپ کا امپریکشن کیا ہے وہ آپ بتائیں وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو اگلے الیکشن ہوں گے اس کے بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا نو مہی کے واقعات ہو چکے وہ دیکھیں دیکھیں نو مہی کے واقعات ہو چکے ایک سوال موجود ہے ہونے بھی چاہیے سوال یہ کہ چیرمن تحریک انصاف الیکشن لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے کورٹ میں کیسز ہیں جائیں گے میں تو اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نو مہی کے ساتھ لنک اپ کر کے روکری صاحب ویڈی امپورٹن thank you very much at the end of the day who's going to decide who has the mandate to decide کل والے کل والے کے بعد تو الیکشن کمیشن کے پاس چیزیں اور اچھی ہوگئیں جو کہا لیں انہوں نے ایک بہت اچھا سر اس میں ایک اور بات ہے میرے بھائی میرے بھائی تین سو ستر کی میمبر کی پارلیمنٹ ہے ستر لوگ بیٹھ کے ڈیسیئن کر رہے ہیں ستر نہیں سر let me finish سر میری let me finish آپ اجازت ہوگی اجازت ہوگی آپ آتی دیکھیں وجہ کیا ہو رہی ہے آپ نے چیزیں پراغمیٹک ہو کے دیکھنی ہے اگر میں نے ایک انڈ پکڑ لیا you can not get me agree ٹھیک ہے ہم نے ریاست کو اگر چلانا ہے تو ریاست روکی بھائی میرے اور آپ کے بال ٹائم پہ سوید ہوئے ہیں اور ہم نے کوئی ان کو چھپانے کی کوشش نہیں کی ٹھیک ہے ہم پروسیس سے گزرے ہوئے لوگ ہیں ٹھیک ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا گیا ٹھیک ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پولیٹیکل انجیننگ کی گئی we have to admit that یہ کام آج تک نہیں ہوا نو میں والا کام اور یہ والا کام آپ کو نہیں تو اس کے نتیجے میں آج کی پریس کانفرنس سے آپ کا ٹیک اوئے اور آپ کا ٹیک اوئے کیا ہے جو میں نے سوال کیا کہ جو بیلٹ پیپر چھپے گا اکتوبر یا نومبر میں پھر میں ٹیک اوئے میں بات دنوں گا پہلے آئی وڈ لائک یہ ہوگا اکتوبر یا نومبر میں آج کی پریس کانفرنس سننے کے بعد آپ کا کیا امپریشن ہے میں اس پہ دیکھیں میں چھٹا صرف وکیل ہوں چھٹا صرف وکیل ہوں میں ایک چھٹا صرف وکیل ہوں میں ایک چھٹا صرف وکیل ہوں ہر انسٹیوشن کا اپنا منڈیٹ ہے ہر انسٹیوشن کی اپنی سٹرنکھ ہے ہر انسٹیوشن ہے جی ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے عمران خان الیکشن نہیں لڑتا پولیٹیکل پارٹی بین ہو جاتی it is nothing it is not end of the world میں صرف ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں ہر بندے سے کہ جی جس انسٹیوشن کا منڈیٹ ہے نا روکڑی بھائی نے ابھی بات کی کل کی آگئی وہ لیجسلیشن ہوگی سیمپل لیجسلیشن میں آپ کو بات ہوں اس ٹیلیویزن شو پہ نا میں آئی وڈ سکریم مائی ہیڈ آف کہ جناب الیکشن کا منڈیٹ سر مجھے مجھے بریک لے لیے ہیں بریک سے پہلے آپ اگر ایک ون لائنر دیکھیں میں یہ ون لائنر یہ ہے کہ میں ازیوم ہوں گا ہے ازمشن کی اوپر حکم نہیں لگتا لیکن جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے ناو میں کی عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف دونوں کے لیے جس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں جس وقت کوٹ میں گئیں تو کوٹ جب ڈیسائیٹ کرے گا ان بیسز آف میرٹ تو یہ نا اہلی بھی نظر آتی ہے اور پارٹی پہ بینڈ بھی نظر آتا ہے قانون کے لحاظ سے جو ایکٹیویٹی آن گراؤنڈ ہو چکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے صحیح چلیں روکڑی صاحب کو تو یہ لگتا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو ہے ایک بیٹھک جو دبائی میں جاری ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور پاکستان جو اس تحقام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے یہ اس کے اپنے سیاسی آزائم کیا ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے